طور پر یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں بار بار بلایا گیا بار بار کہا گیا کہ آ کے اپنا موقع پیش کریں اور کل کے فیصلے کے بعد اسلام آمد ہائی کورٹ کے آج خصوصی طور پر کہا گیا کہ پیش ہوں خواجہ حارس بھی نہیں ہے انہوں نے تو اپنی روایت کو برقرار رکھا ثابق وزیر آزم بھی نہیں ہے لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے پہلے سے نظر آرہا تھا کہ فیصلہ عمران خان کے خلاص ہونا ہے اور ماشاءاللہ جج صاحب نے دیکھتی تیز افتاری دکھائی ہے پاکستان کی عالی عدالتیں اگر انصاف کے معاملے میں کنی تیز افتاری دکھائیں تو ہم بہت سے معاملات کو شاید درست کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ابھی تو ان کا موقع بھی ان کے مقلع کو سننے کا موقع نہیں دیا گیا اور کلی تک میں جج صاحب نے فرما دیا تھا کہ اگر اتنے بجے تک مفتن نہیں آئیں گے تو میں اپنا فیصلہ پہلے سے سنا دوں گا اچھا آپ اس کی جو رفتار ہے اس پر اعتراض کر رہے ہیں اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ اس رفتار پر بھی اعتراض کرنا چاہیے جس سے ریسٹ ہاؤسیں مرسیڈیز کے ذریعے افشارہ دستور تک لائے گیا وہ بھی رفتار قابل اعتراض نہیں تھی سلمان صاحب وہاں رفتار ٹھیک ہوتی ہے یہاں والی رفتار ٹھیک نہیں ہوتی نہیں وہ دیکھے نا بات یہ ہے ہمارے ہاں یہ کچھ پہلی دفعہ فاکستان میں نہیں ہو رہا بننظیر بھتوں کو یہ سب کچھ فیز کرنا پڑا زلطگانی بھتوں کو فیز کرنا پڑا نواز شریف صاحب کو فیز کرنا پڑا آج عمران خان بھی فیز کرنا ہے یہ پہلی دفعہ کوئی کہانی تو نہیں پاکستان میں دھائی جائی جب کوئی چیز ہمارے خلاف ہوتی ہے تو ہم اس کو ایک اور طریقے سے دین کرتے ہیں جب کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے تو ہم اس کو ایک اور طریقے سے دین کرتے ہیں تو ابھی تو توشا خانہ کی پنڈورہ جنہوں کو کھلا ہے ابھی ماشاءاللہ آسفر زرزاری صاحب اس کیس میں ہے نواز شریف صاحب اس کیس میں ہے مریر اس کیس میں ہے خاجہ آسج اس کیس میں ہے اور بہت خاکران ادباسی صاحب اس کیس میں ہے اور ان کے اطراف بھی شامل ہیں کہ انہوں نے بھی توشہ خانے سے چیزیں لے کے دیچی تو ابھی تو یہ نیا پندورہ کھلا ہے ابھی انتظار کریں بہترینی طور پر اپیل کا فورم تو موجود ہے لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں بنیادی طور پر جو شخص قانون اور انصاف کی بات کرتا ہو اسے عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے کیونکہ اگر میں آپ کو مثال دوں پھر آپ اس کو جو ہے ریلیٹ کر لیں کہ جب صاحب قضی عظم نواز شریف کو بلایا جاتا رہا تو وہ پیش ہو تیرے اور پھر کہا گیا بارے ثبوت آپ پہ ہے آپ پیش کریں اپنی صفائی دیں تو اپنے کیس میں پھر وہ بارے ثبوت بھی نہیں تھا وہ صفائی دینے کی باری بھی نہیں آیا اور کہا گیا کہ مجھے تو پہلے سے فیصلہ پتا ہے اور یہ میرے خلاف ہی آئے گا پیش تو ہوتے یہ ہے کہ وہ تو خود عدالتوں سے مفضور ہیں بھاگے ہوئے ہیں روپوش ہیں عمران خان صاحب بنگلہ دیش کی عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے پاکستان کی عدالتوں میں کچھلے کئی ماہ سے پیش ہو رہے ہیں ایک سو نبزے کی قریب ان کے اوپر مقدمات ہیں یہ کہنا کہ جی وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے میں سمجھ سے باہر ہے وہ کہاں پیش ہو رہے ہیں روزانہ جی اب بات یہ ہے کہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے چلیں اگر وہ تو سلمان صاحب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی خواجہ حارف صاحب کا اگر آپ دونوں کیسز میں رویہ دیکھ لیں جو سابق زیر آدم نواز شریف کا اور یہ جو ابھی سابقہ وزیر آدم خواجہ حارف نے نہیں لکھا لیکن کاؤنسل کاؤنسل تو پیش ہوتی ہے نا کاؤنسل تو بتاتی ہے نا مشورہ تو دیتی ہے نا کاؤنسل پیش نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ دوسری عدالت میں وہ مصروف ہیں اور وہاں سے وہ آئی ہی نہیں وہاں پر بھی نہیں تھے بلکہ ابھی ابھی میں نے آپ سے یہی کہا ہے نا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ابھی تو ابتدائی عشق ہے آگے آگے دیکھئیے یہ تو انتہائی عشق لگ رہی ہے سلمان صاحب ابتدائی سے زیادہ کا معاملہ یہ ہے یہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے نا انتہا تو نواز شریف صاحب کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھ رہی تھی ماشاءاللہ اس ٹائم پر آپ کو انتہا لگ رہی تھی اور بہت سے لوگوں کے معاملے میں بھی دیکھ سکے میں آگاتی خیال یہ ہے کہ ابھی یہ معاملہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جائے گا پھر دیکھیں گے وہاں اگر عدالتیں بھی یہی فیسلی کی توسیق کرتی ہیں پھر پی ٹی آئی کے سربراہ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا یقینی طور پر آپشن نہیں بچے گا بلکہ جو نااہلی ہے اس کی صورت میں پھر پارٹی انتظام بھی نہیں چلا سکتے آپ کو پھر نواز شریف کی مثال دینا پڑے گی میں نہیں کھبرانے کا پیغام تو آپ کے لئے میں تصرف سوال کر رہا ہوں سلمان صاحب یہ بتائیں کہ نگران وزیراعظم کا فیصلہ شہباز شریف کس سے کر رہے ہیں نواز شریف سے نہیں کر رہے ہیں آپ کی رہے بلکل درست ہے بلکل درست ہے